ہلو فرینڈز ہلو فرینڈز ہلو کم تو میچینل موویز آر اراؤنڈ آج میں ایکسپلینگ کرنے جا رہے ہوں مووی بلیک وارٹر ایبیز یہ ایک کوکوڈائل سروائیول مووی ہے جب فرینڈز گروپ ایک کیب ایکسپلور کرنے جاتے ہیں اور اچانک توفانی بارش کے دوران وہ کیب میں ہی بھرز جاتے ہیں اور وہاں ان کا سامنا ایک خون فار کوکوڈائل سے ہوتا ہے تو چلیں اس مووی کو اسٹارٹ کرتے ہیں مووی کے اسٹارٹ میں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جن کا نام اکیتو اور اس کی وائف کو دیکھتے ہیں جو نورڈن آسٹریلیا کے جنگل میں وزٹ کرنے آئے ہوتے ہیں وہ باہر جانے کا راستہ بھول چکے ہوتے ہیں اکیتو اس کی وائف سے کہتا ہے کہ میں نے کہا بھی تھا کہ کم پر ساتھ رکھ لیں لیکن وہ اپنی غلطی نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ ہم صحیح راستے جا رہے ہیں اکیتو کہتا ہے کہ تم یہی رہو میں آگے جا رہا ہوں کچھ ہی دیر بعد اس کی وائف کو اکیتو کی چلانے کی آواز آتی ہے اور وہ اسے ڈوننے بھاگتی ہے تو آگے ایک کیف میں جا گردتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوگ چکی ہے اور پاس ہی اکیتو ہے جو کہ مر چکا ہے یہ دیکھ کہ وہ بہت رونے لگتی ہے اور تب ہی اسے پانی میں حلچل محسوس ہوتی ہے اور تب ہی ایک کروکوڈائل آکا اس پہ اٹیک کر کے اسے بھی مار دیتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جن کا نام ایرک اور جینیفر ہوتا ہے وہ کہیں جانے کے لئے پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر انہیں ایک کپل جوائن کرتا ہے جن کا نام وکتر اور یولانڈا ہوتا ہے اب وہ اپنے سفر کے لئے نکل جاتے ہیں وہاں ان کی ملاقات کیش نام کے آدمی سے ہوتی ہے وہ انہیں ایک کیف کے بارے میں بتاتا ہے وہ جگہ آج تک کسی نے ایکسپلور نہیں کی اور نہ ہی اس پہ کوئی آرٹیکل لکھا گیا ہے اب وہ اس کیف میں جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اس پہ آرٹیکل لکھ سکیں نیکسٹ ڈیو اپنی ڈیسنیشن پہ نکل جاتے ہیں ایرک کیش سے پوچھتا ہے کہ تمہیں وہ کیف کیسے ملی تو کیش بتاتا ہے کہ ایک جیپنیس کپل کی تلاش میں مجھے وہ کیف نظر آئی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا راستہ دور تک جاتا ہوگا اور ہم اسے ایکسپلور کر کے اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں راستے میں یولینڈا کو کروکوڈائل نظر آتا ہے تو جینیفر پوچھتی ہے کہ یہاں اور کتنے کروکوڈائلز ہیں تو کیش بتاتا ہے کہ کچھ ہی ہوں گے اور اگر وہ ہمارے سامنے آئے بھی تو یہ گھینہ ہمارے پاس اور وہ اسے گن نکال کے دکھاتا ہے تو ایرک اس سے گن لے کر گاڑی میں ہی رکھ لیتا ہے اب وہ ایک جگہ کار پارک کرتے ہیں اور بائی واغ آگے جانے لگتے ہیں کچھ ہی دیر بعد انہیں وہ کیف دکھائی دیتی ہے وہ لوگ کیف میں اترنے لگتے ہیں اب یولینڈا کو ایک راستہ نظر آتا ہے تو وہ لوگ ایک ایک کر کے اس راستے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور تب ہی وہاں کا موسم بارش یایسا ہو جاتا ہے اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا آگے جا کر کیف چھوٹی ہو جاتی ہے تو وہ بیٹھ کے اس کیف سے آگے جانے لگتے ہیں اور آگے جا کر وہ راستہ بڑھا ہو جاتا ہے ایرک کو ایک جگہ سے پانی ٹپتہ نظر آتا ہے تو کیش کہتا ہے کہ فکر مت کرو کیف میسا اکثر ہوتا ہے لیکن انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ باہر بہت ہی تیز دوخانی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے کئی دیر کیف میں آگے بڑھنے کے بعد انہیں وہ جگہ مل جاتی ہے جس کے لئے وہ لوگ آئے تھے وہاں ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت تالاب ہوتا ہے کیش کہتا ہے کہ یہاں ٹوریسٹ کو ٹور کر آ کے ہم اس کام کا بزنس کر سکتے ہیں ایرک کو ایک اور جگہ پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے تو ایرک وہاں سے واپس چلنے کو کہتا ہے کیش کہتا ہے کہ ہم ابھی تو یہاں آئے ہیں ابھی تو ہمیں اس جگہ کو ایکسپلور کرنا ہے لیکن ایرک اس کی بات نہیں مانتا وہاں جینیفر کو پانی میں ایک جگہ ببلز بنتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ سب کو وارن کرتی اس سے پہلے ہی انہیں کچھ آواز آتی ہے اور بہت سارا پانی اس کیو میں اینٹر ہو جاتا ہے جس راستے سے وہ لوگ وہاں آئے تھے اب وہ لوگ ایک چٹان پہ چڑ جاتے ہیں کیش کو بیک پانی میں گر جاتا ہے جس میں گاڑی کی چابی ہوتی ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بارش کا پانی ہے اس کا مطلب باہر توفانی بارش ہو رہی ہے اور جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہاں سے تیزی سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور گیو میں پانی کا لیول تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے وہاں فون میں نیٹ ورک بھی نہیں ہوتا تو ایرک کہتا ہے کہ جہاں سے ہم آئے تھے ہمیں تیر کر وہاں سے ہی واپس جانا ہوگا تو جینیفر بتاتی ہے کہ میں نے پانی کے اندر کوئی چیز دیکھی تھی ایرک اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا تھا تو جینیفر کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی لیکن پانی میں کشتو تھا تو ایرک کہتا ہے کہ یہ بس ایک تالاب ہے اور ضرور تمہارا وہم ہوگا اب وہ پانی میں اترتے ہیں اور واپسی کے راستے جانے لگتے ہیں وکٹر کو کیش کا بیک دکھائی دیتا ہے تو وہ اسے لینے جاتا ہے اور تبھی کروکوڈائل وکٹر پہ اٹیک کر اسے پانی کے اندر لے جاتا ہے یہ دیکھ کے سب بہت در جاتے ہیں اور پانی سے باہر واپس چٹان پہ آ جاتے ہیں کیش کو باڈی نظر آتی ہے تو وہ اسے اوپر کھیچ لیتا ہے لیکن وہ وکٹر کی باڈی نہیں ہوتی تبھی وکٹر پانی سے باہر آتا ہے اس کا بہت سارا خون بہ رہا ہوتا ہے تو ایرک سویم کر کے اسے لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے وہ کروکوڈائل بھی ان کے پیچھے آنے لگتا ہے لیکن سیفلی ایرک وکٹر اور خود کو بچا لیتا ہے وکٹر کی ٹانگ بہت بری طرح سے انجرڈ ہو چکی ہوتی ہے اور خون بھی بہت زیادہ بہ رہا ہوتا ہے تو جینیفر اسے پٹی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اسے جلد ہی ہسپیٹر لے کر جانا ہوگا جینیفر اور ایرک ایک چٹان پہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف یولانڈا اور کیش کیش اس باڈی کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی جیپنیس کپل کی باڈی ہے ایرک دیکھتا ہے کہ وارٹر لیول تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے تو وہ کیش سے کہتا ہے کہ ہمیں ہی باہر جا کر مدد لینی ہوگی ورنہ پانی بڑھتا جائے گا اور ہم یہیں ڈوب جائیں گے اب وہ ایک پلین مناتے ہیں کہ یولانڈا اس باڈی کو پانی میں دال کے کروکوڈائل کو اس کی طرف اٹریک کرے گی اور تب ہی ایرک اور کیش وہاں سے باہر کے راستے چلے جائیں گے اور یولانڈا ایسا ہی کرتی ہے وہ باڈی کو پانی میں پھیکتی ہے تو کروکوڈائل اس باڈی پر اٹریک کرتا ہے اور موقع پاتے ہی ایرک اور کیش سوئم کر کے باہر کے راستے کی طرف جانے لگتے ہیں ہوتا ہے وہ درجات ہے تو ایرک پانی میں جا کر دیکھتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں وقت کو اسنمہ آٹیک ہوتا ہے کیونکہ وہ اسنمہ پیشنٹ ہوتا ہے تو جنیفر یولانڈا سے پوچھتی ہے کیا انہیلر تمہارے پاس ہے تو یہ لانڈا انہیلر نکال کے جنیفر کی طرف بھیگتی ہے لیکن وہ پانی میں ہی گر جاتا ہے وقت کی کنڈیشن دیکھ کے یولانڈا انہیلر لینے پانی میں چلی جاتی ہے وہ انہیلر لیتی ہے تب ہی جینیفر کو وہاں کروکوڈائل نظر آتا ہے تو وہ یولینڈا سے کہتی ہے کہ ہلنا نہیں اپنی جگہ ہی کھڑی رہنا اور وہ ایسا ہی کرتی ہے تو کروکوڈائل اس کے پاس سے گزر کر جیپنیز کی پورڈک کو پانی میں لے جانے لگتا ہے تو یولینڈا تیزی سے سوئیم کر کے وکتر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے انہیلر دے دیتی ہے وہاں ایرک اور کیش اس راستے جانے لگتے ہیں جہاں سے وہ بیٹھ کر اندر آئے تھے اب وہ انٹرینس تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ راستہ بند ہوتا ہے بارش کی وجہ سے وہاں پتھر آ چکے تھے ایرک اور کیش ان پتھروں کو ہٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہٹا پاتے اب وہ دونوں واپس آنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس راستے سے واپس نہیں جا سکتے تھے تب ہی ایرک کی ٹانگ پتھر میں پھز جاتی ہے اور کیش آگے نکل جاتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ ایرک بیچھے رہ گیا ہے تب ہی اسے پانی میں بابلز دکھائی دیتے ہیں تو وہ پانی کے اندر جا کر دیکھتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا تب ہی کروکوڈائل وہاں آ کر کیش پہ اٹیک کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے کچھ ہی دیر بعد وہاں ایرک آ جاتا ہے اور کیش کی لائٹ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اسے کروکوڈائل لے گیا ہے وہاں وکٹر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے اور جینیفر کو ایک راستہ نظر آتا ہے اور تب ہی وہاں ایرک آ جاتا ہے وہ انہیں کیش کے بارے میں بتاتا ہے جسے سن کے سب بہت قداعہ سو جاتے ہیں اب ایرک اور یولینڈا اس راستے جانے لگتے ہیں اور جینیفر وکٹر کے پاس ہی رکتی ہے جینیفر دیکھتی ہے کہ پانی کا لیول بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جہاں وہ ہیں وہاں بھی پانی آنے والا ہے تو وہ وکٹر کو دوسری جگہ چلنے کو کہتی ہے تب ہی کروکٹر ان پر اٹیک کرتا ہے تو جینیفر وکٹر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں وہاں ایرک اور یولینڈا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں راستہ ختم ہو جاتا ہے اور آگے جانے کا راستہ بند ہوتا ہے وکٹر کو پاس کیش کا بیگ نظر آتا ہے تو وہ جینیفر کو بتاتا ہے جینیفر اسے ہاتھ سے لینے لگتی ہے لیکن وہ تھوڑا دور ہوتا ہے تو وہ پانی میں چلی جاتی ہے اور بیگ لے لیتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کروکوڈائل اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ چٹان کے طرف آ کر اوپر چھنے لگتی ہے اور اس کا پاؤں سلیپ ہو جاتا ہے اور وہ گر کے بے ہونش ہو جاتی ہے تو وکٹر اسے بچانے آتا ہے اور اسے اوپر کھینش لیتا ہے اور جینیفر کو ہونش بھی آ جاتا ہے لیکن کروکوڈائل وکٹر بیٹیک کر کے اسے پانی میں لے جاتا ہے اور کھانے لگتا ہے اور جینیفر کچھ بھی نہیں کر پاتی اور وہ اوپر چر جاتی ہے کچھ دیر بعد وہاں ایرک اور یولینڈا بھی آ جاتے ہیں اور سویم کر کے جینیفر کی طرف آ جاتے ہیں جینیفر انہیں بتاتی ہے کہ وکٹر کو کروکوڈائل لے گیا ہے یہ سنکہ یولینڈا بہت رونے لگتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے کچھ دیر بعد جینیفر کو ایک جگہ لائٹ آتی نوین دکھائی دیتی ہے تو وہ ایرک کو بتاتی ہے وہ آدھا راستہ کر چکے ہوتے ہیں تب ہی وہاں کروکوڈائل آ جاتا ہے تو وہ تینوں تیزی سے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن پھر ایرک وہیں رک جاتا ہے اور جینیفر اور یولینڈا کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے تاکہ کروکوڈائل ان کے طرف نہ جائے تب ہی کروکوڈائل ایرک پہ اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے جینیفر اور یولینڈا سویم کر کے اس راستے سے باہر آ جاتی ہیں اور پھر ندی کروکوڈائل آ جاتی ہیں اب وہ جنگل کے راستے آگے بڑھنے لگتی ہیں کچھ ہی دیر بعد انہیں گاڑی بھی مل جاتی ہے دونوں گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور جینیفر ڈرائیونگ کرنے لگتی ہے اور کچھ ہی دور جا کر راستے میں ٹوٹا ہوا پیڑ گرا ہوتا ہے وہ گاڑی اس سے ٹکرا جاتی ہے جینیفر کنٹرول کھو دیتی ہے گاڑی ندی میں جا گٹتی ہے باہر نکلنے کے لئے وہ گاڑی کا دروازہ کھلتی ہیں تو وہ نہیں کھل رہا ہوتا اور گاڑی پانی کے اندر جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں کروکوڈائل آ جاتا ہے اب جینیفر کو یاد آتا ہے کہ گاڑی میں گن رکھی ہے تو وہ اسے نکال لیتی ہے اور وہ گن لوٹ کرتی ہے تب ہی کروکوڈائل سائٹ سے یولینڈا پہ اٹیک کرتا ہے تو گاڑی پوری پانی میں ڈوب جاتی ہے اب گاڑی کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے اور وہ دونوں گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں اور سوئم کر کے کنارے کی طرف آنے لگتے ہیں اور وہ گاڑی پانی میں پانی میں لے جاتا ہے یولینڈا کے پانپے چوڑ لگ جاتی ہے جس وجہ سے وہ سوئم نہیں کر پا رہی ہوتی تو جینیفر گاڑی کو شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن ایک بھی گولی اسے نہیں لگتی اور وہ گاڑی پر اٹیک کر کے اسے پانی میں لے جاتا ہے تب ہی جینیفر پروکوڈائل کو شوٹ کرتی ہے اور وہ گولی اسے لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اب جینیفر یولینڈا وہاں سے جانے لگتی ہے اور مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے اس مووی کے فرسٹ پارٹ فلیک وارٹر کو میں نے ریسینٹلی اپلوڈ کیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کریں اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں